وہ پاکستان جو گندہ کے پیداوار میں ستوہ بڑا ملک ہے یہ میری وہ کتابیں ہیں جو آج تک مجھ سے جدائے نہیں ہوئے کلاس نام سے لے کر ماسٹر تک سارا انسام ابھی تک موجود ہیں لیکن زندگی نے جو سمبک دیا ہے وہ ان میں سے کسی کتابیں نہیں جو ان کتابیں میں پڑھا اس سے کچھ بھی میری زندگی میں نہیں نہ کانیازم کے چھوڑا نہ کات نہ اکبر مچہ نہ الجبارہ نہ میسٹر چپس نہ سطح مرتفہ پوٹوہار نہ ہی وہ پاکستان جو گندہ کی پیداوار میں ستوہ خود کفیل ملک ہے مجھے پیسے کمانے کا طریقہ تو بتانا یا نہ کا بس فوٹو سیتس کا عمل پڑھتے رہے سارا دن کا میسٹری کا فرمولے کورٹ لگواتے رہے حالانکہ ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے وہ بھی پیسے سے تو پیسہ کمانا تو کسی ماسٹر نے نہیں سکھایا بیالو جی کی کتنے شاہے ہیں اگر یاد نہیں تو فیل لیکن میرے سے کتنے لوگوں کی امیری وابستہ ہے یہ کہا نہیں لکھا تمام ہیلپنگ ورک یاد ہے مجھے لیکن ہیلپنگ ورک کوئی بھی یاد نہیں مجھے مای فادر مضمون آج بھی یاد ہے لیکن فادر خوش کیسا رہتا ہے یہ نہیں پتا میں نے پڑا ہے کہ پاکستان میں نمک کی اپنے بڑے بڑے پہاڑ ہے لیکن مجھے اپنے اس پہاڑ کا ایک چھوٹا سا پتر سو روپے میں ملتا ہے سوچنے لگا کے اپنے استاد سے پوچھو کہ آپ نے جو پڑھایا وہ صحیح تھا جب استاد کا دروازہ کٹ کٹایا تو آوازی آئی کہ وہ مردم شماری کے لے گیا ہے دوسرے استاد کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سکول کے بعد دنگی مہم کی میٹنگ میں ہے تیسرے استاد کی طرف گیا وہ پولیوں یعنی میرے استادوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے کام میں لگا دیا پھر ایک گستاد یاد آیا کہ وہ اس وقت گھر ہو گئے ان کی گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک تین گھنٹے ہو گئے وہ آٹھے لینے گئے واپس نہیں آئے پھر مجھے سمجھ آگئے کچھ بھی نہیں ان کتابوں میں جو مجھے تین وقت عزت کی روٹی دے سکے اتنے کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا اگر مزدوری ہی کرنی تھی آخر میں تلح باتی ایک کے کتابیں مجھے اتنا بھی نہ سکا سکی کہ جو کتابیں پڑھا کہ میں زمانے میں متبر چہرہ لوگ مجھے پڑھا لکھا کہتا ہے انہیں کتابوں پہ تبصیرہ کرنے لگا گیا بد زیرہ کو کتنا پاگل ہے ایک ایک لیکچر کے ہزاروں روپے دے فیسز جمع کروائی داخل جمع کروائے راتوں کو جاگ جاگ کر مشکے لے کے ایک ایک کتاب سٹڑوں ہزاروں میں خارید کر پڑی تھی آج ردی میں اس کا صرف نو سو روپی ریٹ لگا بہت دکھ ہوا مجھے کہ اتنا بہنگا علم اتنی سستے میں کیسا بیج سکتا ہوں لیکن کیا کرتا روٹی کا مانت ہو سکایا ہی نہیں گیا پھر یوں ہوا کہ وہ سارے کتابیں نو سو میں بیج کر اپنے پاس سے دو سو پچاس روپے ڈال کر دس کیلو آٹیپ کا تیلہ لے کر گھر آ گیا